اسلام علیکم سٹوڈنٹ اسلامیات کلاس ففت کی ہے یہ سبق کا نام ہے جمعہ و عیدین جمعہ و عیدین میں ہم لوگوں نے جو کلاس فرق میں کرنا ہے اس میں شامل ہے املاع کی الفاظ مختصر سوالوں کے جواب دیں دوسر جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ پیج نمبر ٢٠٢ پہ ہے اور پیج نمبر ٢٠٢ پہ ہے اس کی خالی جگہ پر کریں اور کالمز ہیں کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے دیور سٹوڈنٹ جمعہ و عیدین کے بارے میں میں تھوڑا سا تعرف پیش کروں گی اور اس کی معاشرتی اہمیت بیان کروں گی سٹوڈنٹس عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں ایک عبادت وہ ہے جو ہم اکیلے میں انفرادی طور پر اپنے روم میں اپنے گھر میں یا مسجد میں کرتے ہیں ایک عبادت وہ ہے جو تمام مسلمز مل کر کرتے ہیں اس کو اجتماعی عبادت کہتے ہیں اجتماعی عبادت میں نماز جمعہ بہت اس کی بہترین مثال ہے نماز جمعہ مسلمانوں پر فرض ہے نماز جمعہ زہر کے وقت باجمات ادا کی جاتی ہے اس میں دو ازانیں ہوتی ہیں قرآن مجید میں بھی نماز جمعہ کے بارے میں بہت زیادہ تعقید فرمائی گئی ہے ایک آیت ہے سور جمعہ کی اس کا ترجمہ ہے مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ازام دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لئے جلدی کرو اور خریدو فروغ ترک کر دو نماز جمعہ کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے سٹوڈنٹس جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے نماز جمعہ کے آداب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں نہاد ہو کر صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں جانا ہوتا ہے اور مسجد میں جو سب سے پہلے حاضر ہو جاتا ہے نماز جمعہ آداب کرنے کے لئے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کا نام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جن لوگوں پر نازل ہوتی ہیں ان لوگوں میں سے ٹاپ لسٹ پر اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کے آداب میں سے یہ بھی ایک عدب ہے کہ مسجد میں جہاں جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے نماز جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اسے خاموشی سے سننا چاہیے نماز جمعہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کی تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور اس طرح سے معاشرے میں امن و سلامتی اور بھائی چارے کا ایک نظام بن جاتا ہے نماز جمعہ کے علاوہ دوسرا ہمارا پارٹ ہے ایدین ایدین دو ہوتی ہیں ہماری سال میں ایک اید الفطر ہے ایک ایدال ازا ہے ایدال فطر اور ایدال ازا دونوں مسلمانوں کے لئے خوشیوں کا باعث ہیں اس میں ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں اچھے بچے تیار ہو کر مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اور خوشیاں بارتے ہیں سٹوڈنٹس ایدین کے بھی آداب ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے ایدین میں یہ تکبیریں پڑی جاتی ہیں جو ریڈ کلر میں لکھی ہوئی ہیں اور ایدین کے معاشرتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے یہ ہوگی اس چپٹر کی ڈسکرپشن ہے نیکسٹ ہم اب پارٹ ٹو میں اس کے سوالوں کے جواب اور حصہ معروضی کریں گے اوکی اللہ حافظ